ناظرین اکرام السلام علیکم سعودی عرب کے اندر قیامت کی ایک اور نشانی پوری ہو گئی جی ہاں آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ اس ویڈیو کی سچائی مسلمانوں تر پہنچائیں گے اس ویڈیو کے لئے دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کے اندر بہت زیادہ بارشی ہونے کی وجہ سے سعودی عرب کی زمین کے اندر نیچے پانی اتنا جماع ہو گیا ہے کہ اپنے آپ ایک چشمہ نکل آیا ہے لہٰذا یہ قیامت کی نشانی ہے اس چشمے سے پھر نہریں جاری ہو جائیں گی وہی حدیث آگے رکھتے ہیں جو مسلم شریف کی ہے جس میں عمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک عرب کی زمین میں ہریانی نہ کھیل جائے اور نہریں جاری نہ ہو جائے کیا سچ میں یہ پانی زمین کے نیچے سے آ رہا ہے کیا سچ میں یہ قیامت کی نشانی پوری ہوئی ہے کہاں سے یہ پانی آ رہا ہے یہ ساری تبتیش اور تحقیق ہم نے کر لی ہے پیرے آئیے وائرل ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد سچ ضرور سنیے گا سچ ضرور سب تک پہنچائیے گا ما شاء اللہ اعتقلنا اکبر نافورہ من قصیب قریب من خط شریع خط شریع و محجم قدام اللہ ہمینہ 15-10 2024 آمد آمد باشا اللہ باشا موسیقی تو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ویڈیو کے ادر زمین سے پانی کو نکلتے ہوئے بھی آپ لوگوں نے دیکھا ویسے یہ ویڈیو پرانا نہیں ہے اسی ویڈیو کے اندر وہ عربی انسان بول رہا ہے کہ آج پندرہ تاریخ ہے دسمہ مہینہ اور دو ہزار چوبیس ہے مطلب یہ ویڈیو ایک دن پہلے کا ویڈیو ہے پرانا ویڈیو نہیں ہے کمال کی بات یہ ہے کہ آج سے پانچ سال پہلے بلکل اسی جگہ کے آس پاس ایسا ہی ایک چشمہ نکلاتا آج سے پانچ سال پہلے اس وقت اس چشمے کو لے کر کیا کہا گیا تھا چند سے کن وہ ویڈیو بھی دیکھ لیجئے اس کے بعد سچ بتاتا ہوں یہ پرانا ویڈیو بھی دیکھ لیجئے تو عرب کے سہرہ میں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے ذرائع کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے آنے والے وقت سے متعلق بہت سی پیشگوئیاں کی گئی تھیں جن کو وقت کی آنکھوں سے حرف بہرف سچ ہوتے دیکھا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے کی گئی ایک اور پیشگوئی حرف بہرف پوری ہو چکی ہے آپ نے سہرائے عرب سے اکرشمے کے پھوٹنے کی پیشگوئی کی تھی جو پوری ہو چکی ہے سعودی عرب کے سوکے الکسین میں پانی کا چشمہ ابلنے لگا ہے تو یہ پرانا ویڈیو بھی آپ نے دیکھ لیے یہ بھی ہو بہو ویسا ہی ہے جیسا یہ نیا ویڈیو ہے اب آئیے سچائی جانتے ہیں کیا سچ میں یہ پانی زمین کے نیچے سے نکلا ہے زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے تو اس کا جواب ہے جی نہیں بلکل نہیں ہرگز نہیں یہ الکسین کا علاقہ ہے سعودی عرب کے اندر الکسین کے اندر سعودی عرب کے ایک وارٹر فیکٹری ہے بہت بڑی والکسین سے لے کر کے ریاد اور بیچ کی علاقوں کے لیے ایک پائپ لائن چلتی ہے جس میں تین چار بڑی بڑی پائپ لائنیں ہوتی ہیں اور یہ تقریباً تین سو بیس کلومیٹر ایک لمبی پائپ لائن ہے جس میں تین چار پائپ لائنیں ہیں اور وہ اتنی بڑی بڑی پائپ لائنیں ہیں کہ ان پائپ لائنوں کے اندر مزدور گھوم کے اس کو صحیح کرتے ہیں اکثر یہ پائپ لائن بھٹتی رہتی ہے اور اس طرح کے چشمیں نکلتے رہتے ہیں یہ ہے اس ویڈیو کی سچائی نہ یہ قیامت کی نشانی والا چشمہ ہے نہ یہ زمین کے نیچے سے نکلا چشمہ ہے یہ پائپ لائنیں جو گزر رہی ہیں جن کو بڑی سپیڈ اور بڑے فورس سے پانی کو نکالا جاتا ہے تو اکثر القسیم ریگستان والے علاقے میں اس طرح کی پائپ لائنیں پھٹتی رہتی ہیں اور جب پھٹتی ہیں تو اتنے پریشر سے پانی جاتا ہے اور پھر ہر طرف پھیل کے تھوڑی دیر کیلئے ایک نہر جاری ہو جاتی ہے تو وہ قیامت کی نشانی نہیں ہوتی ہے میرے بھائی حدیث کے اندر جس قیامت کی نشانی کا ذکر آیا ہے وہ ایک دو گھنٹے یا چار گھنٹے کے لیے کئی سے پائپ لائنیں پھٹ کر کے تھوڑا سا پانی بہ جانا ایسا نہیں ہے اس میں باقاعدہ عرب کی زمین میں ہریالی پھیل جائے گی اور باقاعدہ نہریں جاری ہو جائیں گی جب عرب کی زمین میں ہریالی پھیل جائے اور نہریں جاری ہو جائیں تب اس حدیث مبارکہ کو آپ رکھ کر کے بات کریں وہ ٹھیک رہے گا اس طرح پائپ لائنوں کے پھٹریں پر حدیث مبارکہ کا استعمال نہ کریں یہ غلط طریقہ ہے ویڈیو میرے مسلمان بھائیوں تک پہنچائیے بولنے میں سمجھانے میں کمی بشی وغلطی ہو گئی ہو تو میرے اصلاح کریں سلام علیکم